حضرت جیسے کہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ دین اسلام کے پانچ ستون ہیں یعنی فائف پلرز آف اسلام اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے یعنی نماز کو ایک امتیازی طور پر الگ کر کے بھی بیان فرمایا ہے تو حضرت کیا ان ستونوں میں کوئی درجات میں فرق ہے کیونکہ عام انسان تو یہ سمجھتا ہے جب عمارت رکھی جاتی ہے تو جو ستون بنتے ہیں وہ سب برابر کے ہوتے ہیں جب بھی عمارت صحیح کھڑی ہوتی ہے لیکن کہ دین اسلام کے جو ستون ہیں ان ستونوں میں فرق ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے لیکن یہ بلکل فرق ہے بلکل فرق ہوتا ہے اب جگہ مسیح نوی میں بھی ستون بنے ہوئے ہیں ہر ستون کی وہ قیمت نہیں ہے جو دوسرے کی ہے وہاں بھی بعض ایسے مخصوص ستون ہیں جن کی ویلیو زیادہ ہے اور بعض ستون کی کم ہیں اور پھر بلڈنگ جب سٹرکچر ہوتا ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے وہ بڑھنے بعض ستونوں پر زیادہ پڑتا ہے بعض پر کم پڑتا ہے بعض بیم کے نیچے ستون ہیں اس کا اپنا وزن لیتے ہیں بعض کم لیتے ہیں بعض ستونوں پر کوئی وزن ہی نہیں آتا وہ بیسے سپورٹنگ کے لیے ہوتے ہیں تو بلڈنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح دین اسلام میں بلکل یہ ایسا ہے کہ وہ جو ساری ستون ہیں لیکن ہر ستون کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ یہ فرنٹ کا ہے بیک کا ہے اس پہ کتنا بڑھنے اس پہ کتنا بوجھ ہے اور نماز کو جو الگ کر کے پیش کی ہے اس کا مطلب کہ مین جو ستون ہے وہ نماز ہے اصل میں اور حقیقی عبادت بھی اصل میں نماز ہی ہے باقی عبادتیں مشروط عبادتیں ہیں ہاں وہ کسی کنڈیشن کے ساتھ ہے مجھے روزہ ہے روزہ اس پر جو سید مند ہے قوی ہے طاقتور ہے بھکا پیسہ رہ سکتا وہ روزہ رکھے اگر نہیں بیمار ہے بڑھا فرطوت ہے وہ فیدیا دے رہے روزہ ماف ہو گیا اور زکاة بھی مشروط ہے کہ اگر مالدار ہے سہب نساب ہے حولان احول ہو گیا اب آپ پر زکاة ڈھائی پرسن آئے گی اگر غریب ہے مفرد آپ پر زکاة نہیں ہے ماف ہو گیا حج بھی مشروط عبادت ہے آپ اگر مالدار ہیں اور آپ کے ذات ارحالہ بھی ہے اور جناب پوری آپ کے پاس صحت مند بھی ہیں اب آپ پر حج فرض ہے ورنہ حج فرض نہیں ہے آپ کسی دوسرے کو پیسے دے کے بھیج دیں حجیں بدل کرالیں اگر غریب ہے تو بلکل فرض نہیں ہے تو گویا جسمانی صحت اور مالی حال دونوں کے دونوں حج میں ضروری نہیں ہے تو آپ کی تو گویا کہ لیکن نماز ایسی ہے کہ جو غریب امیر صحت مند بیمار ہر ایک پر فرض مرد عورت سب پر فرض یعنی نماز جو اگر آپ کھڑے ہوگے نہیں پڑھ سکتے فرمایا بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے فرمایا پھر لیٹ کے اشارے سے پڑھو تو گویا کہ بافی نہیں ہے تو نماز بلا شرط ہے اس کا مطلب نماز اصل میں حقیقی عبادت نماز ہے تب ہی اس کو علیدہ کر کے ذکر کیا کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور باقی عبادتیں آپ کہتے ہیں سالانہ عبادتیں باقی ایک تو عمرانہ عبادت ہے عمر میں ایک دفعہ باقی تو سالانہ ہے اور یہ تو روزانہ ہے تو اس نے اصل عبادت یہ ہے اسے نمازوں کی پبندی انسان کی چلتی رہی چلتی رہی اس کا مطلب یہ تعلق ماللہ اس کو حاصل ہے اور یہ نماز کے ذریعے سے خدا کا قرب پا جائے گا اور نماز کی جو تاثیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی تاثیر پیدا کرتی ہے اور اللہ کا دیدار اصل چیز ہے کیونکہ دنیا میں انسان دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تب ہی تو اللہ اکبر کر کے بیل کو سیدھا ہوکے کھڑا ہوتا ہے دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کے سجدے کر حالانکہ سامنے دیوار بھی ہے ستون بھی ہے ایون ہے کہ آنکھ کی لائلٹین بھی جلی بھی ہے لیکن آپ آنکھ کا تصور بھی نہیں کرتے میں آنکھ کو پوجہ کر رہا ہوں تو کیونکہ دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کر جھک رہا ہے تو یہ تاثیر جو ہے اس کے اندر ایسی پیدا ہوتی ہے کل روچہ قیامت میں نماز سر کی آنکھوں سے اپنا خدا کو دکھا دے گی اس لئے نماز جو ہے اس کو احمیت کا ذکر کیا کیونکہ حقیقی عبادت جو ہے نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح با سمجھ میں آگئی کہ گویا نماز کو مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہے بلکل 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 سارے بھی ستون ہیں لیکن جو مرکزی ستون ہے اور نماز ہے اس پہ ساری کی ساری بنیاد کھڑی گئے